وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے اقتصادی سروے پیش کر دی اقتصادی سروے میں بتایا گیا ہے کہ روہ مالی سال ملکی ترقی کی شرعہ توقعات سے بڑھ کر دو آشاریہ چار فیصد رہی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ملکی معاشی صورتحال میں بہتری کے آثار نمائی ہونا شروع ہو گئے تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں معاشی استحقام آنا شروع ہو گیا ہے روہ مالی سال جی ڈی بی کی شرعہ دو آشاریہ چار فیصد رہی جو گدشتہ مالی سال منفی آشاریہ دو فیصد تھی آئی ایم ایف نے روہ مالی سال کے لیے پاکستان کی جی ڈی بی گروت کی دو فیصد ایشیای ترقیاتی بینگ میں ایک آشاریہ نو فیصد اور عالمی بینگ میں ایک آشاریہ آٹھ فیصد کی پیشگوئی کی تھی وزیر خزانہ کا کہنا تک در مبادلہ زخیر نو ارب ڈالرز پر پہنچ گئے ہیں جو دو ماہ کی درامداد کے برابر ہیں جبکہ ایک سال پہلے یہ ایک ماہ کی درامداد کے برابر تھے اقتصادی سروے میں بتایا گیا ہے کہ روہ مالی سال فیکس آمدنی ایک سو انتیس ڈالر اضافے سے ایک ہزار چھ سو اسی ڈالر پر پہنچ گئی ہے روہ مالی سال کے نو ماہ میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں دو اشاریہ آٹھ فیصد مضبوط ہوا جبکہ گزشتہ مالی سال روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں اٹھائیس فیصد کم ہوئی تھی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی شرح 38 فیصد کی بلند ترین سطح سے 11 فیصد پر آ گئی ہے جس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آنا ہے وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں شرح سود میں مزید کمی ہونے کی توقع ہے